دوستو میرا نام آجیس سنگھ اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل ترچھی بات میں تو آج میں آپ لوگوں کو بتا دیرا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک وید جی ہیں اور سماسیبہ کرتے ہیں لوگوں کی جکم ہو جاتے ہیں چھل جاتے ہیں یا پھر پھوڑا پنسی، ایلرڈی، انہی پرکار کی بیماریاں لگ جاتی ہیں یا کسی بھی پرکار کا کوئی گھاب ہو تو اس کے لیے یہاں پہ دوائی ملتی ہے اور یہ کامر گھڑی برباری کے نام سے گام ہے اور ہم دادا جیسے کچھ پرسند کرتے ہیں کس پرکار یہ سماسیبہ کرتے ہیں ہاں جی دادا جی اپنا نام بتائیے بسن سنگھ گام جی گام گھڑی برباری گھڑی برباری کامر گھڑی کہتے ہیں کامر گھڑی کے نام سے پرسند ہے تو آپ کچھ پڑے لکھے ہو یا پھر نا پڑے ہو چھٹی کری ہے تو آپ دوائی بناتے ہیں برو جی یہ دوائی پہلے یہ بتائیے کن روگوں میں کام ملی جاتی ہے یہ ایلرگی اور پکا کھاج پکا داد اور چھا جن اور کسی کے گھاب ہو جائے ڈاکٹر پر ٹھیک نہیں ہو تو یوں کر دیتی ہے بجلی کے بہت ساہدیمین جی ان کے ہار لکھے آئے ہوئے سائی کر دیئے ہیں جو بجلی نے پھروگ دیئے اس دوائی میں آپ کیا کیا ڈالتے ہو اس دوائی میں پڑتی ہیں رار سنور موم اور لیلہ تھوتا اور ایک کچھلا کی ٹکیا پڑتی ہے اور لیونی دھو پڑتا ہے تک کتنے لوگ ٹھیک ہوئے آپ کے انداز سے میرے انداز سے کم سے کم بتا رہے ہیں کو ہجاروں لوگ صحیح ہوئے گئے ہوں ہجاروں لوگ کیونکہ آج کی بات نہیں ہے میں جب کم سے کم تیس پہ تیس سال کو جب پتا جی سکھا گئے مجھے وہ آتے پیچھے اب میری 82 عمر ہو گئی ہے تو آپ کو یہ مطلب یہ جو دوائی ہے یہ وراست کے روپ میں ملی ہو رہا ہے وراست کے روپ میں من کی اپنے پتا جی سے تو لوگوں کو مطلب یہاں اور پاس آپ کا نام ہے کہ بید جی کے نام سے پرسد ہیں تو یہاں کر آپ کا نام جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں بہت جوڑ سے جانتے ہیں اور پاس کے جو کام ہیں اور نہ میں کسی پیتے پیسہ لیتا ہوں میں نئے سلکے میں دوائی بنا کے دیتا ہوں میری ڈھائی تین گھنٹے کی پچھا وٹ ضرور ہے اور میں کسی پیتے ایک پیسہ نہیں لے میں سینی کو بھی نہیں لیتا ہوں اس دوائی کی آپ کچھ قیمت لیتے ہو یا مریض سے یا نہیں لیتے ہو دوائی کی قیمت تو ضرور لیتا ہوں اور کہاں قیمت ہے اس کی پچاس روپلی قیمت ہے اس دوائی کی اور لیونی دھنی اپنے گھر سے لاؤ تو اس دوائی کو بنانے میں کتنی مہت لگتی ہے اس دوائی کے بنانے میں کم سے کم ڈھائی تین گھنٹے لگ جاتے ہیں مجھے بہت گہری مہنت کرنی پڑتی ہے کم دو ماٹ پانی تو اس کی دھلائی میں لگ جاتا ہے تو جدی کوئی انجان ویکتی جیسے کسی پرکار کسی گھاب ہو یا چھل جائے یا کسی پرکار کوئی دوائی لینی ہو اسے تو اس گام کو آنے کے لیے اسے کن کن راستوں سے گزرنا ہوگا یا کوئی سڑا سڑا راستہ بتا جیسی ہے جس سے یہاں پہ لوگ آئیں تو اگر ادھر سے آمیں تو ہوڑل اور ہوڑل سے ہوڑل ہی گڑی اور گڑی سے لالپر اور کامر کامر سے ہمارا گام ادھر سے آمیں تو کوسی تے بڑی بٹھین بڑی بٹھین تے چھوٹی بٹھین اور پی پر بارو پی پر بارو سے کامر اور کامر سے ہماری گڑی اور راجت کام آتے آمیں تو ستباس اور پتھواری اور نونہیرہ نونہیرے سے ہمارا گام آئی جا ہے گڑی برباری تو اب پوچھتے ہیں دارا جی سے کہ دوائی کو بنانے کے لیے کن کن پرارتوں کی وشتوں کی ضرورت پڑتی ہے کیا کیا دوائی میں ملا ہوتا ہے تو دارا جی اس کے بارے میں بتائیے یہ جڑی بوٹی ہیں یہ پانچ جڑی بوٹی ہیں اچھا جی یہ سندور ہے یہ سندور ہے اور رار اور پچھلا اکٹکیا لیلہ تھوٹو اور موم اچھا اور ایک گولی بھی گئی تھی اور یہ گھی اور یہ گھی اپنے گھر سے لا سکتے بھائی گھی میں کسی کے میں گیروں نہ ہوں کوئی رشتہ دار آ جا تو واقعہ بھرے گیر دوں میں بھی پیسہ دیکھے جا سکا تو ویسے پھر میں لگتی نہیں ہے اور یہ ان دوائیوں کو جو مول ہوتا ہے بس وہ ہی قیمت لیتے ہو اور ورنہ سماس سیوہ ساری سماس سیوہ چل رہی ہے میری تو پتالی سماس سیوہ کر گئے میں بھی سماس سیوہ کر رہا ہوں اچھا جی تو یہ دوائی لگتی ہیں محنت کتی لگتی ہے محنت کم سے کم بتا رہا ہوں تین گھنٹہ تو خوبی خوب لگا لیا تین گھنٹہ تو خوبی خوب لگ جائیں پیشنا کتنا پڑتا ہے دوائی کو دوائی پہلے تو سوکی پیشی جاتی ہے بلکل ایسی کر دی جا جیسے میدہ اچھا جی اور پھر جو ٹکیا لگ پیشی جا یو ایسی کر دی جا بلکل جو لوڑ یہ اٹھا میں وہ سلح اٹھا من لگا ہے اچھا پھر انہوں کو مکسن کرنے میں بہت جور پڑتا ہے اچھا جی موم کو اور دبائی ان کو مکسن جب کری ہو جا تو جب بہت جور پڑا بہت ٹیم لے جائیں یہ مکسن کرنے میں اچھا جی مکسن کرنے میں پھر صندور چھوڑے جائے انہوں پر صندور چھوڑ کے پھر مکسن کری ہو جائے مکسن کر کے جب پانی کی دھلائی چلے تو کم سے کم دو مانٹ پانی تو آرام کو پر جائے اس پر تو مطلب جتنی بھی دبائی ہیں وہ ساری دبائی الگ الگ پیشنے پڑتی ہیں ہاں الگ الگ پیشنے پڑتی ہیں ہاں ایک بار اور بتا دیجئے کہ یہ دبائی کن کن روگوں میں کام آتی ہے اور کس پرکار کے روگی اس کا لعب یا فیادہ اٹھا سکتے ہیں اس میں ایک الگ ہو جاتی ہے جو سریر میں مرو رہی ہو جاتی ہے نینی نینی اور کھجلی چلتی ہے اچھا اس میں خوب آرام دیتی ہے اور ایک پکا کھاج بولے کھجلی بولے وہ ہو جائے وہاں بلکل نہیں چھوڑا اور ایک چھا جن جو سریر میں کہیں بھی ہاتھ میں پاہم میں سر میں کہیں بھی ہو جاؤ چھا جن بلکل لیا کے مارد بلکل سولوانہ صحیح ہو جائے اگر گھاب کسی کے نہیں ہوئے ٹھیک ڈلی تک کے ڈاکٹران کے آدمی بجلین کے پکڑے ہوئے جن ان کی ہڈی لکھے آئیں پھکے ہوئے وہ اس دبائی تے ٹھیک ہوئے گے جس کسی کے گھاب ہو تو گھاب بلکل پانچ پندر دنہ کے اندر اندر بھٹے صحیح کر لیتی ہے اچھا برباری تو یہ پڑتا ہے کامر کے پاس کامر گھڑھی کے نام سے پرشد ہے اور کسی بھی بھائی کو کوئی بھی پریشانی ہو داد ہے یا ایلرجی ہے چھا جان ہے کسی پرکار کوئی پرکار کی ایلرجی ہے چھلنا ہو تو آپ یہاں پہ دبائی لے سکتے ہیں چرم رو کوئی کسی پرکار کہو تو یہاں دادا جی بیسنس جی سے لے سکتے ہیں اور ان کا نمبر آپ دے دے جائے گا اور سکرین پر دادا جی کا نمبر ہے آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں گاؤں کامر گھڑی بیسن وید جی تو دوستو سماس سیوہ کن کن روپوں میں کی جاتی ہے یہاں سے ہمیں سیکھ لیتے ہیں ایک نیتا بن کر ہی سماس سیوہ نہیں کی جا سکتی بلکہ ہم ایک وید بن کر اور ایک سادھان آدمی اپنی جمعہ داری کو بخوبی نبھانے سے بھی ہم اپنی سماس سیوہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے کسی بھی روپ میں بھلا کر سکتے ہیں جس پرکار ہمارے دادا جی نے بھی ایک ٹائم میں کوئی اس ٹائم تھا اس ٹائم پر فوج کی نوکری نہیں کر کے سماس سیوہ کو چنا اور جبکی اسی دوائی کی وجہ سے دادا جی کا نمبر فوج میں بھی آیا تھا لیکن انہوں نے فوج کو نہیں چنا جنتہ کی سیوہ کو بہتر مانا ہم ایک اچھے نیتہ نے ہو کر اچھے سماس سیوہ بن سکتے ہیں کسی بھی روپ میں تو اب ملتے ہیں دادا جی کا لڑکے کا نام اوپرکاس جی ہیں اور یہ بھی بیشن بیت جی کے بڑے پتر ہیں اور یہ بھی سماس سیوہ کرتے ہیں ان سے کچھ وارتلاب کرتے ہیں آپ نے بھی آپ نے بھی دوائی سیکھی ہے دادا جی کے بعد آپ بنا لیتے دوائی آپ کو بھلی بھانتی گات ہوگا کس پرکار کن دوائیوں کا اس میں ملان ہوتا ہے انواب ہے اچھا ایک دو بات دوائی بنائی بھی ہے سماس سیوہ کو آپ بہتر مانتے ہیں سماس سیوہ کو بہتر مان ہے سیوہ کے رہی ہوا ہمیں کرنی سیوہ جس پرکار روگی ٹھیک ہوئے میں نے سنایا کہ بہتر روگی ٹھیک ہوئے تو انہوں نے کس راستی چاہی ہوگی تو آپ راستی کا شکار کرتے ہیں ہم نہ کرے بھائی صاحب آپ بلکل بھی کیوں ہم سیوہ نہیں یہاں ہم ہم نہ چاہیے کچھو بھی ہم صرف سیوہ نہیں اور کچھ نہیں چاہیے تو آپ بھی سما سیوہ اسی پرکار سے کروگے جس پرکار دادا جی کر رہے ہیں ہم بھی ہم 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 راست کی دے نیم ہاں جی تو ایک بھائی ہیں ہم ہم کے ہیں گڑھی بنواری کامر گڑھی کے نام سے جو پرسد ہے تو ہم ان سے دادا جی کے بارے میں پوچھتے ہیں ہاں جی آپ دوائی کے بارے میں جانتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں پتا تو جو بید جی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں ہاں جی بہت پرانے آدمی ہے سیوہ پھری کرتے ہیں دوائی کیسی ہے جو لوگ لینے کے لوگ آتے ہیں بلول دلی آگرہ کے بیچ منا آتے ہیں میں جنتا کی سیوہ میں کچھ لیتا ہوں اور میں سیوہ پھری کرتا ہوں کھالی پیسے دوائی کے لیتا ہوں اور باقی سبری بات پھری رہتی ہے میری جتنی بھی میری محنت سب کچھ جو کرتا ہوں میں پھری کرتا ہوں اور مریض سب اتنا ہی لا سک ہے دوائی ان کے پیسے اور اپنے گھر سے لیو نہیں جھولا سکتا ہے میرے پاس میں نے جنتا کی سیوہ کے مارے میں نے اپنی نوکلی بھی چھوڑ دی نوکلی بھی نہیں گئے ہوں میں جنتا کی سیوہ ہمارے پتا جی کرے کرے جب بہت ایسے مری جا گئے ان کی حالت دیکھ دیکھ کے میں نے پھر یہ اٹھائی لی جب ہمارے پتا جی نی سلک کے علاج کرے کرے تو آج ملے ہم دادا بیسند جی وید جی سے تو آپ جس بہیعہ کو ضرورت کی دوائی کی ضرورت ہو تو آپ یہاں نام اور کونٹیک نمبر آپ کو سکرین پر دکھ